بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیری بہنوں میری پیری بیٹیوں پھلوں کا بادشاہ عام ہمارے ملک کا بہت ہی مشہور پھل جو کہ پوری دنیا میں خوشبوز آئی کا اور خوش رنگ کی وجہ سے مشہور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے میں بناؤں گی بہت ہی مزہ دار عام کا سکوائش اس کے لیے میں نے پکتے ہوئے عام لیے جو بھی آپ کے پاس عام ہو پکے ہوئے ہونے چاہیے ٹاٹری، چینی اور پانی مقدار میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر کوئی پریزٹیو نہیں شامل کروں گی سوائے ٹاٹری کے نہ اس کے اندر میٹا بیسل فیر جائے گا نہ ہی اس کے اندر سوڈیم بینزوئیڈ اس کے لیے میں نے عام کو پہلے چھلکے لینا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کرنا ہے اس طرح میں نے عاموں کا چھلکہ اتار لینا ہے یاد رہے کہ عام کہیں سے داگی یا خراب نہ ہو اگر کہیں سے خراب ہو تو وہاں سے نکاح نہیں گھر میں صاف سترا اور غزائیت سے بھرپور عام کا سکیش بنانے کے لیے میں نے یہ ویٹ مشین لیا اور اسے میں نے اس کا ویٹ کر لیا اور یہ زیرو پیر اب میں اس کا ویٹ کروں گی عام کو یہ میں نے لینا ہے پانسو گرام یہ دیکھیں پورا پانسو گرام یہ ہمارا عام کا پلپ ہے اسے میں سائٹ پہ کر دوں گی اب میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر ویٹ مشین پہ رکھا اور اس کا ویٹ کی ہے تو زیرو پیر اب مجھے چاہیے تین پاؤس چینی یعنی کہ سات سو پچاس گرام یہ سات سو پچاس گرام چینی ہوگی آدھا کلو یعنی کہ پانسو گرام عام ہوگی اور بارہ گرام ٹاٹری جسے سیٹرک اسٹ بھی کہتے ہیں یہ ہے سفید چونسا تو اس کا کلر بھی کم ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی استعمال کروں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر عام کا ایسنس بھی شامل کر سکتی ہے وہ میں بتاؤں گی کس سٹیج پہ شامل کرنا ہے اگر آپ کے عاموں کے اندر خوشبو نہیں ہے کوئی اور قسم کا عام ہے تو جو پانی لیا وہ میں نے لیا ہے پانسو ایمل یعنی کہ آدھا لٹر کے آس پاس اس کے لئے ایک میں نے بلینڈر کا جار لیے اور اس کے اندر یہ میں عام کا پلک ڈال گوں گی اور اس کے اندر یہ آدھا لٹر جو ہمارا پانی ہے یہ ہی میں نے استعمال کرنا ہے اس سے فالتو میں نے پانی نہیں لینا تھوڑا سا میں پانی اس کے اندر شامل کروں گی کہ ہمارا یہ عام کا پلک بن جائے اب میں سے بلینڈ کروں گی اب میں اس کے اندر ایک بٹا چار ٹی سپون فوڈ کلر شامل کر دوں گی یہ اوریں فوڈ کلر لیا ہے جو کہ آم کا ہوتے ہیں تو آپ اپنی پسند سے کام یا زیادہ کر سکتی ہیں یہ آم کا پلک کو میں نے بلینڈر میں پیس لیا اور اس کے اندر کلر بھی شامل کیا ہے اب میں اسے سائد پر رکھ دوں گی ایک میں نے پتیلا لیا ہے اور اسے چولے پر رکھ دیا ہے باقی کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور یہ تین پوہ چینی چلی گی اس کے اندر اور چینی کو ملٹ ہونے تک میں نے اسے پکانا ہے زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے جب تک اس کا دانہ ختم ہو جائے گا میں نے اسے چولے سے اتاہ لیا اب میں نے شیرے کو تھنڈا کرنا ہے بلکل تھنڈا ہونا لازمی ہے گرم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تقریبا یہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ تھنڈا ہو جائے گا یہ میں نے ایک بول لیا اور اس کے اوپر چھنی رکھی ہے اب میں اس کا پلپ چھانوں گی اتنی دیر میں ہمارا شیرہ بھی تھنڈا ہو جائے گا یہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دینا اور اسے چھان لینا تاکہ اس کے اندر کوئی گپلی یا کوئی جالا بغیرہ ہو تو وہ نکر گئے گا اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے چھاننا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ جالا اور کوئی گھٹلی وغیرہ وہ نکل گئی ہے یہ دیکھیں میں سے سائیڈ پہ کر دوں گی ڈبا پیک مہنگر ترین سکیش جو ہم جوسیز لا کے بزار سے مارکٹوں سے پیتے ہیں بڑے شوک سے اس سے بہتر یہ میں بنا کر تیار کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا سارا پلپ ہے وہ صرف پندرہ سے بیس فیصد تک پلپ استعمال کرتے ہیں باقی ان کے کوئی اس کے اندر پلپ نہیں ہوتا اس کے اوپر منشن بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا پلپ اس کے اندر شامل کیا ہے اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں اتنا ہم نے ایسنس ڈالنا ہے صرف آدھا کلو یہ عام کا جو میں نے پلپ لیا ہے اتنا ایک بٹا چار ٹی سپون یا چھے سے سات کترے اتنا میں سے میں ڈالتی نہیں ہوں تو اتنا یہ صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے اتنا ہی شامل کرنا ہے اگر آپ کو ایسنس ڈالنا پڑھے چینی کا شیرہ شامل کرنے کے بعد اس کے اندر پانی کا ہاتھ یا پانی کا کترہ نہیں جانا چاہیے یا کوئی گیلی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ شیرہ شامل کر دوں گی یہ میں نے ٹاٹری دیا ہے گرامز میں میں نے بتا دیا تھا یہ شامل کر دوں گی اور اسے مکس کروں چاہے آپ شیرے کے اندر مکس کر دیں یا ہے اس طرح شامل کر دیں یاد رہے کہ اس کے اندر گھٹلی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اسے میں نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ شیرہ اور ٹاٹری اور آم کا جو پلپ ہے یہ اچھی طرح مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے میں نے اسے اس طرح ملا دینا میری یہ ازمائی ہوئی ریسپی ہوتی ہے میں تقریبا یہ پچیس سال سے بنا رہی ہوں یہ ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت رسیب کرے بہت بڑے ذریج اونیورسٹی کے پروفیسر تھے تو انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا انہیں بھی بڑا شوق تھا اوریجنل چیزیں کھانے کا کیونکہ وہ ذریج اونیورسٹی میں تھے تو پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان پر تجربات بھی کرتے ہیں میں آپ کا پیسہ اور وقت بلکل بھی زائع نہیں کروں گی آپ نے اسے ایک دفعہ بنا کر ضرور دیکھنا ہے بے شک تھوڑا بنا لیں جس طرح میں نے آدھا کلو پلپ کا بنایا ہے تو آپ اسے تقریبا میرا مشورہ تو یہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک سے ڈھرڈ مہینے تک استعمال کریں اگر آپ کے پاس پلپ موجود ہے تو آپ اسے فریز کر لیں اور پھر اس طرح بنا لیا کریں آم کا موسم ختم ہو جائے تو بیسے بڑے بھی کہتے ہیں سیانے بھی کہتے ہیں کہ فروٹ جب ختم ہو جائے تو سیزن کے بعد نہیں کھانا چاہیے سیزن میں ہی آم کھانا چاہیے سیزن کے بعد جو ہم فریز کر کر کھاتے ہیں زیادہ تر وہ نہیں ہمیں استعمال کریں ہمیں بھی کہ ہماری گھر کریٹ آم کے آگئے ہیں تو ہم تھوڑا سا پلپ ڈبوں میں بند کر کے رکھ لیں اور آہستہ آہستہ ہم اس طرح بنا کر مہمان آگئے ہیں تو یہ سستہ ترین ایک ڈرنک بن جاتا ہے اس طرح مزرکہ بن گیا ہے اس میں نے ٹاٹری اور یہ آم کا پلپ اور شیرہ اس کے اندر ڈال دیا تھا جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں ہمارے گھر تو وہ اس کی ترکیب ضرور پوسکے جاتے ہیں انہیں مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے اس کا ذائقہ ادھر آپ لیتھا اپنا اپنے حساب سے آپ کو کافی ہے تو اسی طرح چلے گا ورنہ آپ اس کے اندر تھوڑی سی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک کلو آم کا پلپ ہے تو ڈیڑھ کلو چینی جائے گی اور ایک لیٹر اس کے اندر پانی شامل ہوگا اور ٹاٹری چوبیس گرام اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ یہ خٹا ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا آپ اسے دھولیوی بوتلوں کے اندر خوشک ہوں بوتلیں اندر سے اور اس کے اندر ڈال کر آپ اسے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو یہ اس قائش کی رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ میرے practices مقام سبس پہ ڈال فریجے سبس